اگر آپ لوگ 18 سال کے اوپر ہو چکے ہیں اور آپ کی ہائٹ اچھے سے نہیں بڑھئی ہے یا پھر اگر آپ کے اچھا ہے کہ آپ کی ہائٹ کم سے کم ایک سے دو فٹ آسانی سے بڑھ جائے تو یہاں ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے بنائی جاری بکوز اس میں آپ کو بتانے والے ہیں تین اسپیشل ٹرکس جن کی مدد سے آپ کی ہائٹ تیجی سے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایک اچھی کاسی فیزک ملنے والی بکوز ہائٹ گروہ کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں جو آپ کو ٹپس بتائیں گے ان سے آپ کی باڈی گروہ بھی ہونے والی ہے جو کہ آپ کو ایک اچھی کاسی فیزک دے گی اور ایک بڑی اچھی پرسنیلٹی دینے والی ہے تو آپ لوگ ان تینوں ٹپس کو اچھے سے فالو کیجئے گا اپنے دماغ میں یا پھر کہیں بھی آپ لوگ ان کو آسانی سے نوٹ کر سکتے تاکہ آپ لوگ بعد میں آسانی سے ان کو فالو کر سکو سب سے پہلا فیکٹر آ جاتا ہے آپ کی نیند کو لے کر کم سے کم آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے کی نیند لینا ہے کافی لوگ رات میں دیر سے سوتے ہیں بہت لوگ صوبہ ٹائم پہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہوا کرتا ہے لوگ رات میں فون میں یا پھر لیپ ٹاپ میں بیزی رہا کرتے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ رات کو گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے اس پرکار سے سوتے ہیں اور صوبہ ان کو جلدی جگنا پڑتا ہے اس کنڈیشن میں ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی اور جب کسی بھی انسان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی تو باڑی میں ایک ہارمون ہوا کرتا ہے اس کا نام ہے HGH یا ہارمون اچھے سے ریلیس نہیں ہوا کرتا کافی لوگ اس کا فل فارم سوچ رہے ہوں گے HGH ہارمون کا فل فارم ہوا کرتا ہے Human growth hormone اور یہی ہارمون اگر ہماری باڑی میں اچھے سے ریلیس نہیں ہوا تو باڑی کی growth کیسے ہوگی اس کے پیچھے کا reason کیا ہوا کرتا ہے جب ہم سویا کرتے ہیں یا پھر جب بھی ہم ریسٹ کی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہارمون دھیرے دھیرے سے ریلیس ہوا کرتا ہے اور جب ہماری باڈی کو آٹھ سے نو گھنٹے کا ایک اچھا خاصہ ریسٹ نہیں ملے گا تو ہارمون اچھے سے ریلیس نہیں ہو پائے گا جس وجہ سے ہماری باڈی کی گروتھ اچھے سے نہیں ہو پائے گی نہ ہی ہائیڈ گروتھ ہوگی اور نہ ہی ہماری باڈی کی گروتھ ہو پائے گی اسی لئے آپ کو کم سے کم آٹھ سے نو گھنٹی کی نیند لینا بے حد آبشک ہوا کرتا ہے چلیے اس کے بعد چلتے ہیں آپان دوسرے فیکٹر میں جو کی ہوا کرتا ہے ایکسرسائز کو لے کر بٹا آپ لوگ سوچیں گے کونسی ایکسرسائز تو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دینا چاہوں گا فار ایکزامپل آپ لوگ ایزوم کیجئے کوئی ایک انسان ہے جو کی پرڈے جیم جاتا ہے وہاں پاس وہ بائسپس کرل ایکسرسائز کیا کرتا ہے بائسپس کرل ایکسرسائز میں ڈمبل کیا اور شکتہ ہوا کرتی ہے وہ بندہ پرڈے پانچ کلو کے ڈمبل سے بائسپس کرل ایکسرسائز پرفارم کر رہا ہے اس کو دو سے تین ہفتہ بیٹ گیا اب دو تین ہفتہ بعد وہ بندہ دس کیجی کے ڈمبل سے بائسپس کرل کر رہا ہے یعنی کہ ویٹ اٹھانے کی اشکی جو شمتا ہے وہ دھیرے دھیرے سے بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھی اس کے جو ریپٹیشن سے وہ بھی انکریز ہو جائیں گے اس کا مطلب ہوا اس نے اس ایکسرسائز کو فارڈے فالو کیا اس روٹین کو فارڈے کیا اور اس کو جو ایفیکٹ ملنا تھا وہ دھیرے دھیرے سے ملنے لگ گیا اسی لئے وہ زیادہ سے زیادہ ویٹ آسانی سے اٹھا پا رہا ہے اور آپ کو پتا یہ ایکسرسائز کے وقت ہماری مسل بریک ڈاؤن ہوا کرتی اور جب ہم سوتے ہیں آپ لوگ ایزیوم کیجئے کوئی باسکٹ بال پلیئر ہے وہ لوگ جب بھی کھیلتے ہیں اور جب بھی انہیں باسکٹ میں بال کو ڈالنا ہوا کرتا ہے وہ لوگ کافی اوچی اوچی جمپ لیا کرتے ہیں اور جب بھی کوئی انسان ایک اچھی خاصی جمپ لیا کرتا ہے تو اس کی باڈی کافی تیجی سے اسٹریچ ہوا کرتی ہے جب ہماری باڈی اسٹریچ ہوگی تو ہماری باڈی میں ماس اور مسل کا سائز انکریز ہوگا اس کے ساتھ ساتھی جو بونس ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اسٹریچی بیلٹی آ جاتی ہے اور وہ بھی دھیرے دھیرے سے انکریز ہونے لگا کرتی ہیں اور جب بونس انکریز ہوں گی تو آدمی کی ہائٹ کا انکریز ہونا کافی عام بات ہو جاتی ہے سیم چیز والی بول اور بیڈمنٹن میں بھی فالو ہوا کرتی ہیں جب بھی کوئی انسان اس میش مارتا ہے تو وہ کافی اوچی جمپ لیا کرتا ہے اسی لئے ہم لوگ جمپ کو کافی زیادہ مہتو دیا کرتے ہیں بکاوز ہائٹ کو بڑھانے میں اس کا بہت ہی بڑا رول ہوا کرتا ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ والی بال پلیئرز بیڈمنٹن پلیئرز باسکٹ بول پلیئرز ان سب گیمز کے پلیئرز کو دیکھا ہوگا کافی لمبے لمبے ہوا کرتے ہیں بات کر لیں گے آپن تینوں ایکسرسائز کے بارے میں سب سے پہلی آ جائے گی یہاں پاس جمپنگ جیک آپ لوگ اوچی سے اوچی جمپ لے سکتے ہیں کم سے کم آپ کو تیس سے چالیس بار لگاتا جمپ لیتے رہنا ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو کافی زیادہ اوچی جمپ لینا ہے اس کے بعد دوسری ایکسرسائز آ جائے گی ہینگنگ والی آپ لوگ کے گھر کے اسپاس گارڈن ہوگا پارک ہوگا وہاں پہ جا کر آپ لوگ آسانی سے اپنی باڈی کو ہینگ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی باڈی کو اسٹریچ کر سکتے ہیں آپ سے جتنی بار ہو سکے اور پھر جتنا آپ کے پاس وقت ہو آپ لوگ اتنی بار اس کو کیجے گا تیسری آ جائے گی باڈی اسٹریچنگ باڈی اسٹریچنگ میں آپ لوگ اپنے باڈی کے ہر ایک حصے کو اسٹریچ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو اسٹریچ کر سکتے ہیں پیاروں کو اسٹریچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی one of the most important اپنی باڈی کو اسٹریچ کر سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے فل باڈی اسٹریچ اس سے بھی آپ کی ہائٹ انکریز ہونے کے چانسز کافی تیجی سے انکریز ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ایک اچھی اور بہتر ڈائٹ کافی لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا انہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اور ایسی کنڈیشن میں ان کی باڈی گروہ اچھے سے نہیں ہو باتی یا چیز زیادہ تر ہوا کرتی ہے تینیجرز کے ساتھ وہ لوگ زیادہ تر جنگ فوڈ کا سیون کیا کرتے ہیں جو کہ دھیرے دھیرے سے ان کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے بٹ انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا کرتا ہے اسی لئے آپ کو ایک ہیلڈی فوڈ کھانا ہے آپ کو کالشیم زیادہ سے زیادہ ماترہ میں لینا ہے جو کہ آپ کی بونس گروہ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفول ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ وائٹیمن ڈی کا سیون کیچے اگر آپ کے گھر کے آس پاس دھوپ رہا کرتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا وقت کے لیے دھوپ میں بھی جا سکتے ہو اس سے آپ کو وائٹیمن ڈی ملا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ دھوٹھ پی سکتے ہو بہت ہی بڑا سورس ہوا کرتا ہے وائٹیمن ڈی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں پروٹین بھی ملا کرتا ہے وائٹیمن ڈی سے آپ کی ہڈیاں تیجی سے مجبوط ہوا کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ پروٹین کا سیون کیچے فر ایکزامپل آپ لوگ مومفلی کھا سکتے ہو یا پھر آپ لوگ سویابین کا سیون کر سکتے ہیں اس سے آپ کی باڈی میں طاقت انکریز ہوا کرتی ہے اور آپ کی باڈی بھی کافی تیجی سے مضبوط بنا کرتی ہے میں نے آپ کو تینوں ٹپس بتا دیئے ہیں آپ لوگ ان کو اچھے سے فالو کیجئے گا اپنے روٹین میں شامل کر لیجئے گا کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے یا تو کوئی کوشش ہے تو آپ لوگ آسانی سے کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا ورنہ اب ملیں گے اگلے ویڈیو میں تابتا کلی بای بای